ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آشان کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی ایک اور اسٹوری جس کا نام ہے دا مائنیٹر آف پنار اور یہ جم کارویٹ صاحب کی اسٹوری ہے دوستو پنار مائنیٹر اور ٹیمپل ٹاگر یہ دو اسٹوری ہیں جو کہیں کہیں آپس میں ایک دوسرے کو لنک کرتی ہیں اور یہاں پر میں صرف آپ کو پنار کے مائنیٹر کی کہانی تھوڑا شارٹ میں سنا رہا ہوں تو چلیے دوستو اسٹوری کو شروع کرتے ہیں یہ بات انیس سو آٹھ کی ہے جب میں چمپاوت کی نربچی ٹائگریس کے شکار میں ویست تھا تو اسی دوران مجھے اس آدم قورت تینوے کے بارے میں پتا چلا جس نے دسٹک الموڑا کے پوروی علاقوں میں اپنی دہشت پھیلائی ہوئی تھی یہ تینوے اتنا مشہور تھا کہ اس کے بارے میں ہاؤ صاف کامنس میں بھی پرشن کیے گئے تھے اور اسے کئی ناموں سے جانا جاتا تھا اس نے کم سے کم چار سو انسانوں کو مار ڈالا تھا کیونکہ میں اس تینوے کو پنار کا آدم قور کے نام سے جانتا ہوں تو میں اسے اس کہانی میں اسی نام سے شامل کروں گا گورمنٹ کے ریکارڈ میں انیس سو پانچ تک کسی بھی آدم قور کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملتی ہے انیس سو پانچ میں پہلی بار یہاں پر چمپاوت کی آدم قور شیرنی اور اس کے بعد پنار کے آدم قور تینوے کا ادھے ہوا اس سے پہلے اس علاقے میں کسی نے کبھی آدم قور کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا ان دونوں درندوں نے مل کر لگ بگ آٹھ سو چھتیس لوگوں کی جان لے لی تھی اس سمائے جب یہ دونوں آدم قور گھٹناوں پر گھٹنائیں کر رہے تھے تو گورمنٹ ان کے سامنے بلکل لاچار تھی کیونکہ اس وقت کی گورمنٹ کے پاس اس طرح کی گھٹناوں سے نپٹنے کا کوئی بھی سادن نہیں تھا حالانکہ بڑے آفیسروں نے اپنے شکاری دوستوں سے ریکویسٹ کی تاکہ وہ ان نربکشیوں کو ٹھکانے لگا دیں مگر بہت کم ایسے شکاری تھے جو یہ کام کرنے کو راضی ہوئے کیونکہ آدم قور کا پیچھا کر کے اس کو مارنا بہت ہی خطرناک کام سمجھا جاتا تھا بالکل اسی طرح جیسے ویلسن نے ایوریسٹ پر چڑھنے کی پہلی کوشش کی تھی جس طرح ویلسن ایوریسٹ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے اتنا ہی میں بھی آدم قور کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن جب میں آدم قور کو مارنے میں کامیاب ہوا اور ویلسن اپنی کوشش میں ناکام تو بس یہ ہماری خسمت کی بات تھی جب چمپاوت کی شیڑنی کو مارنے کی مہم کے بعد میں اپنے نائنی تال والے گھر پہنچا تو سرکاری آفیسروں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پنار کے آدم خورد لیپڑ کا شکار کرنا چاہوں گا اس سمائے ہم اپنے سرکاری کاموں میں بہت ویس تھے اسی لئے کئی ہفتوں بعد مجھے اتنا سمائے مل پایا کہ میں اس تیندوے کے بارے میں سوچ ہوں جب میں گھر سے نکلنے والا تھا تو مجھے نائنی تال کے ڈپٹی کمیشنر کی ریکویسٹ ملی جس میں انہوں نے مکتشور کی آدم خورد شیڑنی کے بارے میں لکھا تھا کہ اس نے بہت زیادہ دہشت پھیلا رکھی ہے اور اس کو مارا جانا بہت ضروری ہے پھر میں مکتشور کی شیڑنی کو مارنے کے بعد پنار کے تیندوے کی طرف آیا کیونکہ اس سے پہلے میں تیندوے کی وارداتوں والے علاقے میں نہیں گیا تھا اسی لئے میں علموڑا ہوتا ہوا آیا تاکہ علموڑا کے ڈپٹی کمیشنر سے تیندوے کے بارے میں ساری جانکاریاں لے سکوں انہوں نے مجھے ناشتہ کرایا اور اس علاقے کا میپ دیا جہاں آدم خور وارداتیں کر رہا تھا پھر جب میں وہاں سے چلنے کو ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے اچھا خاصا جھٹکہ دے دیا کیا میں آدم خور کا پیچھا کرنے اور اس سے پیدا ہونے والے خطروں کو جانتا ہوں اور انہی خطروں کو سمجھتے ہوئے کیا میں نے اپنی وسیعت تیار کر لی ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے میں اچھی طرح جانتا تھا جو نقشے انہوں نے ہمیں دیئے تھے اس کے حساب سے آدم خور کے علاقے میں دو راستوں سے پہنچا جا سکتا تھا ایک راستہ پاندوالہ سے خور گڑھ ہوتا ہوا جاتا تھا اور دوسرا لام گیرا سے دیوی دھورا روڈ ہو کر میں نے دوسرا راستہ چنا اور دو پہر کا کھانا کھانے اور وسیعت کی باتیں سننے کے بعد خوشی خوشی وہاں سے چل دیا میرے ساتھ ایک سرکاری نوکر اور چار دوسرے آدمی تھے جو میرا سمان اٹھائے ہوئے تھے اور کیونکہ میں اور میرے آدمی پہلے ہی چودہ میل کا راستہ تائے کر چکے تھے اور ہم جوان اور مضبوط تھے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ اور آگے جا کر آرام کریں گے چاند ابھی نکل ہی رہا تھا کہ ہم ایک سکول جیسی دکھنے والی عمارت کے پاس پہنچ گئے اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی قائم نہیں تھا اور وہ عمارت خالی تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ رات ہم اس کے برامدے میں ہی گزار دیں گے ابھی ہم آدم قور کے علاقے سے کئی میل دور تھے اسی لیے یہاں پر رات گزارنا سرکچت تھا اس عمارت کا برامدہ لگ بھگ بیس سکوائر فٹ تھا اور اس کے ایک طرف سڑک تھی اور دوسری طرف عمارت اور باقی دوسرے دو حصوں پر دو فٹوچی دیوار کیونکہ اسکول کے پیچھے جنگل میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں آسانی سے مل سکتی تھی تو میرے آدمیوں نے برامدے کے ایک کونے میں آگ جلا کر میرے لیے کھانا تیار کیا اور اس دوران میں برامدے کے ایک کونے میں ٹیک لگائے سگرٹ پیتا رہا پھر میرے آدمی نے بکرے کی ایک گھنی ٹانگ کو ایک پیپر پر ڈال کر دیوال پر رکھا اور مڑ کر آگ کو کریدنے لگا اسی بیج دیوار کے دوسری طرف سے ایک تیندوے کا سر باہر آتا ہوا دکھائی دیا اور میں حیرت سے اپنی جگہ بیٹھا اسے دیکھتا رہا میرے آدمی کا دھیان دوسری طرف دیکھ کر تیندوے نے بکرے کی ٹانگ اپنے جبدوں میں دبائی اور یہ گیا وہ گیا کیونکہ کاغذ ابھی تک ماس سے چپکا ہوا تھا تو میرا آدمی اس کی آواز سے یہ سمجھا کہ کتہ ماس لے کر بھاگ رہا ہے وہ فوراں اس کے پیچھے بھاگا لیکن جیسے اسے پتا چلا کہ یہ کتہ نہیں تیندوہ ہے تو وہ تیزی سے میری طرف بھاگ کر واپس آیا یورپ کے لوگوں کو پورب میں تھوڑا سا پاگل سمجھا جاتا ہے جب میرا آدمی لوٹا تو اسے دیکھ کر میں ہس ہس کر لوٹ پورٹ ہو رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے دیوانہ سمجھ رہا ہے خیر کیونکہ سارا دن ہم چلچلاتی گرمی میں چل کر آئے تھے اور میرے آدمی نے بتایا کہ بکرے کی راہ نہیں وہ چیز تھی جو وہ میرے کھانے کے لیے لایا تھا پھر کچھ دیر بعد اس نے کچھ دوسرا کھانا تیار کیا اور لا کر میرے سامنے دھر دیا اگلی صبح ہم لوگ وہاں سے چل دیئے اور پھر دوپہر ہوتے ہوتے لام گیرہ پہنچ کر وہاں کھانا کھانے کے لیے رک گئے اور کھانا کھا کر شام تک ہم ڈوڑ ڈک کے بنگلے تک پہنچ گئے یہاں سے آدم خور تیندوے کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا اب اگلی صبح میں اپنے آدمیوں کو بنگلے پہ چھوڑ کر یہ سوچ کر وہاں سے نکلا کہ آس پاس جا کر آدم خور کے بارے میں کچھ جانکاریاں اکھٹا کر سکوں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے اور راستے پر تیندوے کے پگمار تلاش کرتے ہوئے میں شام ہوتے ہوتے ایک اکیلے بنے ہوئے مکان تک جا پہنچا یہ مکان پتھروں سے بنا ہوا تھا جس پر سلیٹ کی چھت تھی اور اس سے لگے ہوئے کچھ اکڑ میں پھیلے ہوئے کھیت تھے اور ان کھیتوں کے پیچھے بس جنگل ہی جنگل تھا اس گھر کی طرف جانے والی پگنڈی پر مجھے ایک بڑے نر تیندوے کے پگمار دکھائی دیئے جب میں اس مکان کے خریب پہنچا تو دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک آدمی اس سے باہر نکل رہا تھا شاید اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہم سے ملنے کے لیے ہی باہر آیا تھا اس کی عمر دیکھنے سے بیس بائیس سال لگ رہی تھی اور وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا اس آدمی نے بتایا کہ وہ پچھلی رات فرش پر سو رہا تھا اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا کیونکہ اپریل کا مہینہ تھا اور گرمی پڑ رہی تھی اسی لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا اسی رات تیندوہ بالکنی پچڑ کر آیا اور اس کی بیوی کو گلے سے پکڑ کر کھیچنے لگا اس عورت نے گھٹی گھٹی سی چیخ ماری اور اپنے پتی کو پکڑ لیا اس آدمی نے فوراں ہی ساری بات کو سمجھ لیا اور اپنی پتنی کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے تیندوے سے چھوڑایا اور تیزی سے ایک لات تیندوے کو ماری تیندوہ تھوڑا پیچھے کی طرف لڑکا اور اس نے لپک کر دروازے کو بند کر لیا اور پھر پوری رات پتی پتنی کمرے کے کونے میں دپکے تھر تھراتے رہے اور تیندوہ پوری رات دروازہ توڑنے کی کوششیں کرتا رہا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور کمرے میں گھٹن بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو اس لڑکی کے زخموں میں پیپ پڑنے لگی تھی اور خیر تو یہ تھی کہ وہ اپنے زخموں میں درد کی وجہ سے آدھی بےہوشی کی حالت میں تھی ورنہ نہ جانے وہ کتنا چھیک چلا رہی ہوتی پورے دن یہ لڑکا اپنی پتنی کے ساتھ رہا کیونکہ اسے یہ ڈر ستا رہا تھا کہ آدم خور کسی بھی سمیں واپس آ سکتا ہے اور اس کے گھر کے پاس جو دوسرا سب سے غریبی گھر تھا وہ بھی اس کے گھر سے ایک میل کی دوری پر تھا اور وہاں جانے کا راستہ گھنے جنگل کے بیچ میں سے گزرتا تھا جب یہ لڑکا خوف سے بھری ایک اور رات کا انتظار کر رہا تھا تو اس نے ہمیں ادھر آتے دیکھا جب اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو مجھے حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کر آیا تھا اور میرے پیروں میں گر کر رونے لگا تھا اس کی پتنی کی حالت کافی گمبیر تھی وہاں سے سب سے خریبی ہاسپٹل بائیس میل دور الموڑا میں تھا اس عورت کی مدد کے لیے اگر میں دوائی لینے جاتا تو یہ بات اس آدمی کے لیے بہت مشکل پیدا کر سکتی تھی کیونکہ ایک اور رات آدم خور کے سائے تلے اس کمرے میں گزارنا بہت مشکل کام تھا آدم خور کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کمرے کا دروازہ اس کی بار بار کی کوششوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا وہ آدمی پہلے ہی ایک رات دہشت میں گزار چکا تھا اس کی پتنی ایک اٹھارہ سال کی لڑکی تھی اور اپنی پیٹ کے بل زمین پر لیٹی ہوئی تھی آدم خور کے داتوں نے اس کے گلے میں سراغ کر دیے تھے اور جب اس کے پتی نے اسے تیندوے سے چھڑانے کی کوشش کی تو اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے تیندوے نے اس کی چھاتی پر اپنے پنجے گڑا دیے پھر کسی طرح جب یہ عورت آدم خور کے چنگل سے چھوٹی تو اس کی چھاتی پر گہرا گھاؤ بن گیا تھا اس کمرے میں بہت زیادہ گرمی تھی کیونکہ نہ تو اس میں کوئی کھڑکی تھی نہ روشندان اور مکھیوں کے جھنڈ کے جھنڈ اس لڑکی کے زخموں پر جمع تھے اور اس کے گھاؤ سڑنے لگے تھے اب چاہے اسے دوائیاں دی جاتی یا نہیں اس کا بچنا مشکل تھا اسی لیے ہم نے بجائے اس کے کہ الموڑا جا کر اس کے لیے ڈاکٹری مدد کا انتظام کرتا میں نے رات یہیں گزارنے کا فیصلہ کیا میری یہ پراتھنا ہے کہ آپ میں سے جو بھی میری یہ کہانی پڑھ آؤ اسے کبھی کسی انسان یا جانور کے ساتھ اس طرح رات نہ گزارنی پڑے کی شیر یا لائپڑ کے داتوں کی وجہ سے اس کے گلے میں سراخ ہو اور سوائے رائفل کی گولی کے اسے اس کی تکلیف سے چھٹکارہ دلانے کا کوئی اور طریقہ نہ ہو اس مکان کے چاروں طرف بالکنی تھی اور اور لکڑی کی بنی سیڑیاں اسے زمین سے ملاتی تھی سیڑیوں کے ٹھیک سامنے مکان کا ایک ماتر دروازہ تھا اور اس کے نیچے چار فٹ چوڑی اور اتنی ہی اوچی جگہ پر جلانے کی لکڑیاں رکھی ہوئی تھی اس آدمی نے مجھ سے ونتی کی کہ میں اس کمرے میں اس کے ساتھ رہوں مگر اس کمرے کا محول اتنا گھٹن بھرا تھا کہ میں اسے برداش نہیں کر سکتا تھا اسی لیے اس آدمی کی سہتہ سے میں نے جلانے کی لکڑیوں کا کچھ حصہ خالی کیا اور اتنی جگہ بنا لی جہاں میں آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا تھا رات کا اندھیرہ ہونے والا تھا اسی لیے قریبی جھڑنے سے نہاں دو کر اور پانی پی کر میں اس جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس آدمی سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے اور دروازہ کھلا چھوڑ دے وہ کہنے لگا صاحب اس طرح تو تیندوہ آپ کو مار ڈالے گا پھر میں کیا کروں گا میں نے اس سے کہا تم دروازہ بند کر کے صوبے ہونے کا انتظار کرنا چاند چوندوی کا تھا اور رات کا اندھیرہ ہونے کے بعد نکلتا تو یہ بیچ کا سمیہ مجھے پریشان کر رہا تھا جیسا کہ اس آدمی نے بتایا کہ تیندوہ دروازے کو توڑنے کی کوشش رات بھر کرتا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آدم خور ابھی بھی کہیں آس پاس جھاڑیوں میں چھپا ہمیں دیکھ رہا ہو اسی کنڈیشن میں میں آدھے گھنٹے وہاں چھپا بیٹھا رہا اور آنکھوں پر زور دے دے کر چاروں طرف دیکھتا رہا اور چاند کے جلدی نکل آنے کی کامنا کرتا رہا پھر اچانک دور سے گیدڑ کے بولنے کی آواز سنائی دی یہ آواز اپنی پوری طاقت سے نکالی گئی تھی اس آواز کو آپ فیو فیو کی آواز جیسا سمجھ سکتے ہیں اور یہ آواز گیدڑ تب نکالتا ہے جب اس کے سامنے کوئی بڑا خطرہ آ جائے اور جب تک یہ خطرہ ٹل نہیں جاتا وہ آواز نکالنا بند نہیں کرتا ہے شکار کی تلاش میں نکلے یا شکار کیے ہوئے جانور پر واپس آتے وقت لیپٹ بہت دھیمے دھیمے آگے بڑھتا ہے اس گیدڑ نے اس آدم خور تیندوے کو دیکھا ہوگا تب ہی وہ چیخہ تھا خیر آواز قریب آدھے میل دور سے آئی تھی تو تیندوہ یہاں تک پہنچنے میں اتنا ٹائم لینے والا تھا کہ اگر چاند نہ بھی نکلتا تو بھی اتنی روشنی ہوتی کہ میں آسانی سے اس پر گولی چلا سکتا تھا یہ سوچ کر مجھے اتمنان ہوا سمجھ گزر رہا تھا اور گیدڑ کی آواز آنا تھم چکی تھی اور چاند بھی پہاڑیوں کے اوپر سے نکل آیا تھا میرے سامنے دور دور تک بلکل صاف صاف دکھائی دینے لگا تھا لیکن وہاں آس پاس کسی طرح کی حلچل دکھائی نہیں دے رہی تھی اور بس ایک ہی آواز جو اس بدنصیب لڑکی کی تھی اور جو اس کی سانس لینے کی کوشش کی وجہ سے سنائی دے رہی تھی منٹ گھنٹوں میں بدلتے گئے اور یہاں تک کی چاند اپنا آدھا راستہ تائے کر کے دوبنے کی طرف بڑھ چلا اور اس مکان کی پرچھائیں ٹھیک میرے سامنے کی طرف پڑھنے لگی یہ خطرناک تھا اگر تیندوہ نے ہمیں دیکھ لیا تھا تو اندھیرے میں وہ کیا کر رہا ہے یہ مجھے پتا نہ چلتا تیندوہ ایسا جانور ہے کہ پوری رات ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے گزار سکتا ہے خیر پھر وہ رات بغیر کسی گھٹنا کے شانتی سے گزر گئی پچھلی پوری رات جاک کر بتانے کے بعد وہ آدمی آج پوری رات سویا تھا اور پھر جب میں اس کونے سے نکل کر اپنی دکھتی ہوئی ہڈیوں کو سیلا رہا تھا تو وہ آدمی سیڑھیوں سے نیچے اترا کیونکہ کچھ بیریس کے علاوہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں میں نے اور کچھ نہیں کھایا تھا اور یہاں پر اب اور زیادہ رکنے کا کوئی فائدہ نہ دیکھ کر میں نے اس آدمی سے اجازت لی اور یہ سوچ کر وہاں سے آٹھ میل دور ڈول ڈک کے بنگلے کی طرف چل دیا کی وہاں جا کر اس لڑکی کے لیے کچھ دوائیاں لے آؤں ابھی میں کچھ ہی میل گیا تھا کی مجھے میرے آدمی آتے ہوئے دکھائے دیئے انہوں نے میرے واپس نہ آنے سے چنتی تھو کر میرا سمان باندھا اور ڈاک بنگلے کا بقایا پیمنٹ کر کے وہ میری تلاش میں نکل پڑے تھے ابھی ہم آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہاں سے ایک روڈ آور سیئر گزرا یہ وہی آدمی تھا جس کے سمبند میں میں نے مندر کے شیئر والی سٹوری میں لکھا تھا وہ ایک مضبوط کھچر پر سوار تھا میں نے اسے ایک چٹی دی جو اسٹی ایف کے نام تھی اس نے اسے پہنچانے کا مجھ سے واضح کیا میرا پتر ملتے ہی اسٹی ایف نے فوراں میڈیکل سائتہ کا انتظام کیا لیکن اس سے پہلے کی ڈاکٹر وہاں پہنچتے وہ لڑکی دم توڑ چکی تھی پنار کے آدم خورت تیندوے کے شکار کی میری پہلی کوشش میں نے انیس سو دس میں کی تھی جو ناکام رہی اس کے بعد ستمبر کے مہینے تک مجھے وقت نہ مل سکا مجھے پتہ نہیں کہ اس دوران کتنے اور لوگ مارے گئے کیونکہ سرکاری طور پر ایسی کوئی سنکھیا نہیں بتائی گئی تھی حالانکہ اس کی وارداتوں کے بارے میں ہاؤس آف کامنس میں بھی پرشن کیے گئے تھے لیکن انڈیا کی پریس نے اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں چھاپا تھا جہاں پنار کا آدم خورت چار سو انسانوں کو مارنے کا ذمہ دار تھا وہیں رودر پریاد کے آدم خورت تیندوے نے ایک سو پچیس انسانوں کو مارا تھا پھر بھی پنار کے آدم خور کے سنبند میں بہت کم ہی لوگوں کو معلوم تھا جبکی رودر پریاد کا آدم خور پورے ہندوستان میں مشہور تھا اس کا ایک کارن تو یہ تھا کی پنار کا تیندوہ بہت دور دراج کے علاقوں میں وارداتیں کر رہا تھا مگر رودر پریاد کا تیندوہ جس علاقے میں گھٹناوں کو انجام دے رہا تھا وہاں پر ہر سال چالیس ہزار سے زیادہ تیرتیاتری بھارت کے کونے کونے سے آتے تھے ان یاتریوں اور گارمنٹ کی طرف سے دی جانے والی سرکشا چیتہ بنی نے رودر پریاد کے آدم خور کو اتنا مشہور کر دیا تھا حالانکہ اس سے ہونے والا نقصان پنار کے تیندوے کے مقابلے بہت کم تھا خیر چار آدمیوں کے ساتھ میں اس تیندوے کے شکار پر نائنی تات سے دس ستمبر کو دوبارہ نکلا یہ چاروں آدمی میرا کیمپ اور دوسرا سمان اٹھا کر چل رہے تھے جب صبح چار بجے ہم لوگ گھر سے نکلے اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ابھی ہم بس کچھ ہی میل گئے ہوں گے کی بارش ہونا شروع ہو گئی پورے دن بارش ہوتی رہی اور جب ہم اٹھائیس میل کی یادرہ کر کے الموڑا پہنچے تو ہم پوری طرح سے بھیگ چکے تھے ہم نے تائے کیا کہ میں یہ رات میں ہی گزاروں گا کیونکہ میرے پاس کوئی بھی سوکے کپڑے نہیں تھے اسی لیے ہم نے وہ رات ڈاک بنگلے پر گزاری بنگلہ پوری طرح سے خالی پڑا تھا اور اس وقت وہاں کوئی اور مسافر نہیں تھا اسی لیے وہاں کے چوکیدار نے ہمیں دو کمرے اور بہت سی سوکی لکڑیاں بھی دے دی اب صبح ہوتے ہوتے ہم اور ہمارا سمان دونوں سوک چکے تھے اور ہم وہاں سے چلنے کے لیے تیار تھے میں نے اسی راستے پر چلنے کا ارادہ کیا جس سے میں اپریل میں گیا تھا اور میرا فیصلہ یہ تھا کہ جس گھر میں وہ لڑکی لیپڑ کے حملے میں ماری گئی تھی میں اسی گھر سے اپنی مہم کی شروعات کروں گا ابھی میں ناشتہ کری رہا تھا کہ پنوا راج نام کا ایک آدمی میرے پاس آیا یہ آدمی نینی تال میں ہمارے لیے چھوٹے مٹے کام کرتا تھا اور اس کا اپنا گھر پنار کی گھاٹی میں تھا جب اسے میرے آدمیوں سے پتا چلا کہ ہم پنار کی وادی میں آدم خور کا شکار کرنے جا رہے ہیں تو اس نے ہم سے ونتی کی کہ ہم اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں کیونکہ اسے بھی گھر جانا تھا مگر آدم خور کے خطرے کی وجہ سے وہ اکیلے گھر جانا نہیں چاہتا تھا پنوا اس علاقے کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس کی صلاح پر میں نے اپنا پلان بدل دیا اس بار دیوی دھورا کے اس اسکول والے راستے سے جانے کے بجائے میں نے پتھورا گھڑ والا راستہ پکڑا رات کو ہم وہاں کے ڈاگ بنگلے میں رہے اگلی صبح ہم جلدی چل دئیے اور کچھ میل بعد سڑک سے دائیں طرف جانے والی ایک پگڑنڈی پر اتر گئے اب ہم آدم خور کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے ایسی جگہوں پر آنے جانے کے لیے سڑک کے بجائے پگڑنڈیوں کا استعمال ہوتا ہے ہم کافی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ کئی سو اسکوائر میل میں گاؤں پھیلے ہوئے تھے اور آدم خور کے بارے میں کوئی جانکاری پانے کے لیے ہمیں گاؤں گاؤں جا کر پوچھتا آج کرنی تھی سیلن اور رنگگوٹ کے ایریوں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ چار دن بعد زکاةی پہنچے یہاں کے نمبردار نے مجھے بتایا کہ کچھ دن پہلے پنار ندی کے دوسری طرف تیندوے نے ساولی نام کے گاؤں میں ایک آدمی کو مار دیا ہے چونکہ حال ہی میں ہوئی بھاری بارش کی وجہ سے ندی افان پر تھی اسی لیے نمبردار نے مجھ سے رات وہیں ٹھہرنے کو کہا اس نے مجھ سے کہا کہ اگلے دن وہ مجھے وہ ندی کراس کرانے کے لیے ایک آدمی میرے ساتھ بھیجے گا پنار ندی پر اس جگہ کوئی پل نہیں تھا نمبردار کے ساتھ ہماری یہ باتچیت گاؤں کے کنارے بنے ایک دو منزلہ مکان کے کونے پر ہو رہی تھی جب میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رات میں اسی گاؤں میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے کہا کہ وہ اوپر کے فلور پر میرے اور میرے آدمیوں کے لیے دو کمرے خالی کرا دیتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ نیچے کا فلور بھی خالی تھا اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ میں نیچے کے کمرے میں سوں گا اور وہ اوپر کا کمرہ میرے آدمیوں کے لیے خالی کرا دے جس کمرے کو میں نے اپنے لیے چنا تھا اس کا دروازہ غائب تھا لیکن کیونکہ آدم خور نے اپنی پچھلی واردہ دریا کے دوسرے کنارے پر کی تھی اور اس کے بعد سے ہی ندی میں پانی بڑھ گیا تھا اسی لیے آدم خور ندی کے دوسری طرف ہی ہوگا اس کمرے میں کسی طرح کا دوسرا سمان نہیں تھا اور جب میرے آدمیوں نے اس کمرے کی اچھی طرح صاف صفائی کر کے اس میں پھیلے ہوئے کپڑوں کے چیتڑے ہٹائے تو اس آدمی کو بھلا بھرا کہتے رہے جو ہم سے پہلے یہاں پر رہ کر گیا تھا پھر انہوں نے زمین پر ایک صاف چادر بچھائی اور میرا بستر لگا دیا میرے کک نے میرا کھانا تیار کیا جو میں نے بستر پر بیٹے بیٹے کھایا کیونکہ اس دن ہم نے کافی لمبا راستہ تائے کیا تھا اور میں تھکن سے چور چور تھا تو مجھے فوراں ہی نیند آ گئی اگلی صبح جب سورج نکل رہا تھا اور کمرے میں روشنی ہو گئی تھی تب ہی ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا کہ میرے بستر کے پاس ہی ایک آدمی زمین پر بیٹھا تھا جس کی عمر پچاس سال کے آس پاس تھی اور وہ بیچارہ کوڑ جیسی خطرناک بیماری کی آخری سٹیج سے گزر رہا تھا اس بدنصیب انسان نے جب مجھے جاکتے ہوئے دیکھا تو اس نے مجھے پرڈام کیا اور بولا کہ اسے آشا ہے کی مجھے اس کے کمرے میں اچھی نیند آئی ہوگی اس نے بتایا کہ وہ دو دن کے لیے اپنے دوست سے ملنے کو قریبی گاؤں گیا تھا اور جب وہاں سے لوٹا تو مجھے اپنے کمرے میں سوتا ہوا پایا اسی لیے پاس ہی بیٹھ کر میرے جاگنے کا انتظار کرنے لگا کوڑ کی بیماری پوروی دنیا میں سب سے خطرناک اور چھوٹ کی بیماری ہے جو کمائیوں میں بری طرح پھیلی ہوئی تھی لوگ اسے اوپر والے کا کہر سمجھتے تھے اور بیماری سے جوشتے آدمی کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے حالانکہ نمبردار کو معلوم تھا کہ اس کمرے میں کئی سال سے کوڑی رائے رائے لیکن اس نے ہمیں اس کے سمبند میں ایک شد بھی نہیں بتایا خیر جلدی جلدی میں نے کپڑے پہنے اور جیسے ہی ہمیں راستہ دکھانے والا آیا ہم فوراں وہاں سے چل دئیے کمائیوں میں گھومتے وقت مجھے کوڑ سے بہت ڈر لگتا ہے اور پوری ایک رات کوڑی کے کمرے میں رہنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو کیسا محسوس کیا یہ بتانا مشکل ہے اس بیچ ہمارے راستے میں جو پہلی ندی پڑی وہاں پر میں نے سب کو روکا اور اپنے آدمی کو میرے اور سب کے لیے کھانا بنانے کو کہا اور ایک آدمی سے کہا کہ وہ میری اس چادر کو اچھی طرح دھوئے جس پر میرا بستر لگا تھا اور میرے بستر کو دھوپ میں پھیلا دے اس کے بعد میں نے کاربولک سابون اٹھایا اور ندی کی طرف جا کر ایک بڑی چٹان کے پیچھے اپنے سارے کپڑے اتار کر اس سابون سے اپنے شریر کو کئی بار دھویا اور باقی بچے سابون سے اپنے کپڑے صاف کیے پھر انہیں سکھانے کے لیے وہیں ایک بڑے سے پتھر پر ڈال دیا اور دو گھنٹے بعد جب میرے کپڑے سو گئے تو میں نے کپڑے پہن لیا اب میں اپنے آپ کو صاف سترا محسوس کر رہا تھا اور مجھے بھوک بھی لگنے لگی تھی ہمیں راستہ دکھانے والا گائیڈ ساڑھے چار فٹ لمبا اور کافی موٹا عام سی دکھنے والی شکل کا آدمی تھا جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا راستے میں کوئی مشکل چڑھائی بھی آئے گی تو اس نے اپنی ہتیلی دکھائی اور کہنے لگا کہ اس ہتیلی کتنے بلکل سیدھا راستہ ہے یہ کہہ کر وہ ہمیں ایک تیکھی ڈھلان سے گھاٹی میں اتار لے گیا میرا اندازہ تھا کہ وہ اس گھاٹی سے ندی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گا مگر وہ تو بغیر دائیں بائیں دیکھے اور بغیر کچھ کہے سیدھے کھلے میدان سے آگے بڑھا اور ایک پہاڑی پر چڑھنے لگا یہ پہاڑی کافی اوچی اور کاٹے دار جھاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور کیونکہ سورج ہمارے سرو پر چمک رہا تھا تو چوٹی تک پہنچتے پہنچتے ہم پسینے میں نہا چکے تھے لیکن ہمارے گائیڈ پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی ٹانگیں پہاڑوں پر چڑھنے اترنے کے لیے ہی بنائی گئی ہوں پہاڑی کی چوٹی سے کافی دور دور تک دکھائی دے رہا تھا تب ہی ہمارا گائیڈ بولا کہ اسی طرح دو اور پہاڑیاں پار کرنے کے بعد پنار ندی ہمارے سامنے ہوگی پنوہ کے پاس ایک بڑی گھٹری تھی جس میں وہ اپنے گھر والوں کے لیے گفت اور دوسرے سمان لے جا رہا تھا اس کے پاس ایک بڑا اصا کوٹ بھی تھا جو کافی بھاری تھا پنوہ نے وہ کوٹ گائیڈ کو دے دیا اور بولا کیونکہ تم ہمیں کمائیوں کی ساری پہاڑیوں کے اوپر سے گزار کر ندی تک پہنچاؤ گے اسی لیے یہ کوٹ بھی تم ہی کو اٹھانا پڑے گا گائیڈ نے اپنی کمر سے بکری کے بالوں سے بنی رسی کھولی اور اس سے کوٹ کو اپنی کمر پر اچھی طرح کس کر باندھ لیا پھر کسی طرح دو اور پہاڑیوں کو پار کرنے کے بعد ہمیں اپنے سامنے پنار ندی دکھائی دی اس پورے راستے میں ہم نے کوئی پکڈنڈی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کوئی گاؤں ہمارے راستے میں پڑا تھا لیکن یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا راستہ ندی کی طرف جاتے دیکھا جتنا ہی ہم ندی کے قریب پہنچتے گئے اتنا ہی ہمیں ندی سے ڈر لگنے لگا یہ راستہ ندی کو ایک جگہ سے پار کرتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف نکل رہا تھا مگر ندی پوری طرح بفری ہوئی تھی اور اسے پار کرنا کافی جوکم کا کام تھا ہمارے گائٹ کے حساب سے ندی کو اس جگہ سے آسانی سے پار کیا جا سکتا تھا میں نے اپنے جوتے اور موزے اتارے اور پنوا کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں اتر گیا ندی وہاں پر خریب چالیس گھچوڑی تھی اور اس کی اوچھی نیچی تلہٹی سے پتا چل رہا تھا کہ تہ میں جگہ جگہ پتھر موجود ہیں کئی بار پتھروں سے ٹھوکرے کھاتے اور بہ جانے سے بال بال بچتے ہوئے ہم دوسرے کنارے پر پہنچ گئے ہمارا گائٹ ہمارے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد پانی میں اترا لیکن جلدی ہی اسے پریشانی ہونے لگی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی ہماری طرح اپنی پیٹ دریا کے بہاؤ کی طرف رکھتا اور کیکڑے کی طرح چلتے ہوئے ندی پار کر لیتا مگر اس کی بے خوفی کہ اس نے دریا کے بہاؤ کی طرف مو کر لیا جہاں پر پانی میری جانگوں تک تھا وہ اس کی کمر تک جا پہنچا جیسے ہی وہ ندی کے بیچ پہنچا اس کے پیر اکھڑ گئے میں ننگے پیر وہاں کے پتھروں پر اسے بچانے کے لیے دور نہیں سکتا تھا مگر پنوا کے لیے یہ نکیلے پتھر کوئی پریشانی نہیں تھے اس لیے اس نے اپنا بندل پھیکتے ہوئے گائٹ کی طرف دور لگائی اور پچاس گز دور اس چٹان تک جا پہنچا جہاں سے ندی ایک سنکری جگہ سے گزرتی تھی اس جگہ مہت کر پنوا لیٹ گیا اور جیسے ہی گائیڈ اس کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور کافی کوششوں کے بعد اسے پانی سے باہر نکال لیا جب وہ دونوں ہمارے پاس واپس آئے تو ہمارا گائیڈ بھیگا ہوا چوہا لگ رہا تھا اور اس کے بعد جب میں نے پنوا کو شاباشی دی کہ اس نے بڑی بہادری سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گائیڈ کی جان بچا لی ہے یہ سن کر پنوا نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا میں تو اس کی جان نہیں بچا رہا تھا بلکہ میں تو اپنے نئے کوٹ کو بچانے کی چنتہ میں تھا خیر اس کا مطلب چاہے جو بھی ہو ایک خاصہ ہوتے ہوتے رہ گیا اور پھر جب ہمارے سارے آدمی ندی پار کر کے ہماری طرف آ گئے تو ہم نے وہیں ڈیرہ ڈال دیا اور رات وہیں پر گزاری پنوا کا گاؤں وہاں سے پانچ میل دور تھا گائیڈ بہت ڈر گیا تھا اور مجھے اب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی تو پنوا نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا دوستوں یہ کہانی کا ایک پارٹ پورا ہوا اس اسٹوری کو میں دو پارٹ میں پورا کروں گا اور جلدی اس کا دوسرا پارٹ بھی ریکارڈ کروں گا آشا کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور جن لوگوں نے بھی میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں میری سٹوری وقت پر مل سکے بلائکان دبا دیں تو چلیے دوستوں آپ لوگوں سے ودا لیتا ہوں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس کے دوسرے پارٹ کے ساتھ تب تک آپ لوگ خوش رہے آباد رہے ہیں جائے بھارت جائے ہن